موکھے سنسلیہ سچیب کیشوری لال نے کہا کہ ہیمانچل پردیش میں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی گوونش سڑکوں پر بے سہارا گھوم رہا ہے بھارش سرکار دوارہ ورش 2019 میں کی گئی پشو گڑنا کے انصار ہیمانچل پردیش میں قریباً 36,311 بے سہارا پشو تھے ان بے سہارا پشووں کے لیے گو سدن کی ویوستہ ہیمانچل میں کی گئی موجودہ سامنے میں ہیمانچل میں 250 کے قریب گو سدن ہے اور گو سدنوں میں قریب 21,000 پشو ہیں انہوں نے بتایا کہ سڑکوں پر گھوم رہے پشو دھن سے کئی بار حادثے بھی پیش آ چکے ہیں اور سرکار اپنے سطر پر تو کئی کارکر ہی رہی ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ لوگ وہ دوشی ہیں جو دودھ پینے کے بعد گوونش کو سڑکوں پر بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں پورے ہندوستان میں پورے دکنے دیش کے رجے ہیں وہاں پر آبارہ پسو جیوں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کڑی میں مہنچل پردیش میں بھی جگہ جگہ آبارہ پسو دیکھے جاتے ہیں اس کے لیے جو پسو پالتے ہیں اور جب پسو دودھ دیتا ہے تو پسو ہمارا ہے اس کے مالک ہم ہیں جب دودھ دینا بند کر دے تو پسو سڑکوں پر سرکاری ہو جاتا ہے اس لیے میں تو انہی دوسی مانتا ہوں جو دودھ پی کے گائیں کو اور خاص کر بچنوں کو سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں اور ایمانچل پردیش میں جو آبارہ پسو ہیں جو کچھ جہاں گو سدن ہے اس میں بھی 21004 پسو جو ہیں وہ گو سدنوں میں ہیں اور جو سڑکوں پر ہیں سرکار اس بارے میں گمبیر ہے کی جیسے 21004 پسو جو گو سدنوں میں ہیں اسی طرح پر ہم گو سدن بنائیں اور ان گو سدنوں کو جو ادھک آئے والے مندر ہیں اس کو ساتھ ہٹیچ کریں تاکہ جو گو بانس ہے اس سے کوئی سارا مل سکے اور جو لوگ اس سے پریشان ہیں ان کو بھی نجات ملے اس لیے سرکار گمبیر ہے کیونکہ اس مسیح سے کئی کسانوں نے کھیتی وڑی چھوڑ دی ہے جب کسانوں کو پوچھا جاتا ہے تو ایک ہی بات کرتے ہیں اوارہ پسو کی وجہ سے ہم نے کھیتی وڑی چھوڑی ہے اس مسیح کے پرتی سرکار گمبیر ہے اس مسیح نپنے کے لیے سماجی کے دو سانسطہ ہیں ان سے بھی سرکار اپیل کرے گی کہ وہ اور گو سدن جو ہے وہ بنائے جائیں